اور یقیناً اس کا سارے ساری ازاداریوں کا ہمارے سارے اجتماعات کا وہ محافل ہوں مجالس ہوں جلسہہ سیرت النبی ہوں یا دیگر ایکٹیویٹیز جو اہل بیت علیہ السلام کے پروگرام کو ان کے تعلیمات کو ان کی فکر کو ان کی سیرت کو اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو نشر کرنا ہی اور دنیا میں اس کے نفاظ ہی اس ساری ازاداریوں کا مدہ و مقصد ہے اور اصل میں اس ساری ازاداریوں سے ہم امت مسلمہ کو بڑے دردبرے لہجے میں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی ریاست قائم کی تھی اور پھر وہ نظام قائم ہونے کے بعد اس اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد اس سماج کے اندر بڑی انقلاب آفرین تبدیلیاں بھی رنما ہوئی تھی اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے جذبے کے ساتھ اور سرشاری کے ساتھ اس نظام کو اس پیغام کو اس انقلاب کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کا عظم مصمم بھی کیا ہوا تھا اور جذبہ بھی تھا اور دنیا کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچایا بھی لیکن پھر وہ کیا اسباب و علل تھے ان ازاداریوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ہم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اسباب و علل تھے کہ پھر اس اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے شہنشاہیت اور ملوکیت نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس اسلامی ریاست کو مسخ کیا پامال کیا وہ کیا اسباب و علل تھے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر صرف پامال ہی نہیں کیا بلکہ اس اسلامی ریاست کے سیرت اور قرآن کی بنیاد کے اوپر جو نظام آیا تھا اس کی جگہ ملوکیت کو لیا شہنشاہیت کو لیا اور مسلمانوں کے اندر امت کے اندر اس سے نبرداز مہنے کی اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرت و غیرت ختم ہو چکی تھی اگر امام حسین علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ملوکیت و شہنشاہیت کو چیلنج نہ کرتے تو آج اسلامی ریاست کا وہ تصور ختم ہو چکا ہوتا اور قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر جو نظام آیا تھا اس کے خد و خال جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتے یہ ازاداریاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو نہ صرف بچا رہی ہیں بلکہ جن لوگوں نے یعنی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم میں اس نظام کو اس اسلامی ریاست کے تصور کو قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر قائم ہونے والے نظام کو بچانے کے لیے جو جدو جہد اور جو قربانیاں اور جو جذبہ جذبہ حریت سے سرشار ہو کر اس باطل نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جررت کی اور آج ہمیں ازانیں بھی سنائی دے رہی ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور اسلامی یعنی ریاست کا تصور بھی موجود ہے اور بہت سی جگہوں کے اوپر کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے اور ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی نظام و ریاست جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تصور پیش کیا تھا جو ایک تصور ہی نہیں بلکہ عملی طور پر جو ریاست قائم کر دی تھی جسے شہنشاہیت اور ملوکیت نے پامال کر دیا تھا اور وہ لوگ کون تھے وہ بھی تاریخ کے اندر وہ چہرے موجود ہیں یہ ازاداریاں ان چہروں کے اوپر سے پردے بھی اٹھاتی ہیں اور امت مسلمہ کو بالغ بھی کرتی ہیں کہ یہ وہ کون سے لوگ تھے کون سی ایسی شخصیات تھیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی اس اسلامی ریاست کے تصور کو مٹانے کی کوشش کی پامال کرنے کی کوشش کی لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک مختصر سی اپنے جانساروں کے ساتھ اس کو چیلنج کیا اور اسلامی نظام کو بچا لیا اور آج اسی مکتبہ فکر کے سے وابستہ ایک مرد فقیر ایک بوریہ نشین خمینی بدشکن لے اس اسلامی ریاست اس نظام علاق جس کو شہنشاہیت اور ملوکیت نے پامال کر دیا تھا اس اکیسمی اور بائیسمی صدی کے اندر ایران کے اندر اس نظام کو نافذ کر کے ان شہنشاہیت اور ملوکیت پسندوں کے موں پہ ایک تھپر ہی نہیں لگایا بلکہ امت مسلمہ کو یہ جذبہ فرغم کیا یہ تحریک دی کہ اس اسلامی نظام کو اس اسلامی ریاست کو پوری دنیا کے اندر قائم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تصور پیدا کر دیا تھا مہش شہنشاہیت اور ملوکیت نے کہ اسلام جو ہے وہ آج کے ترقی آفتہ دور میں ناقابل ایک عمل ہے لیکن لیکن سلام ہو امام خمینی رحمت اللہ علیہ پر اور ان کے ان کے رہبر موظم ان کے نائب خاص حضرت آیت اللہ خامنائی دامز اللہ العالی کو ہمارے لاکھوں سلام جنہوں نے چالیس سال سے باوجود ظلم و بربریت کے ناقابندی کے اقتصادی ناقابندی کے پابندیوں کے باوجود پورے عالمِ کفر و الہاد عالمِ سہونیت عالمِ ظلم و بربریت تا تمام اسلام دشمن قوتیں ایک طرف اور خمینی بچشکن کا قائم کی ہوا نظام ایک طرف اور آج یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو مٹنے نہیں دیں گے ایک سٹھ ہجری میں حسین علیہ السلام نے مختصر سے لوگوں کو ساتھ لے کر اس اسلامی ریاست کو بچایا تھا اس نظامِ ولایت کو بچایا تھا اس ضابطہِ حیات کو بچایا تھا کہ جو ہماری ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حالقِ قائمات نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک بھیجا تھا اس نظام کو بچا کر امامِ خبینِ رحمت اللہ علیہ نے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری آزاداریاں جو ہیں یہ آئیڈیالوجیکل شیعوں کو پیدا کرتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے شیعہ اس وقت بھی تھے یعنی جب امامِ حسین علیہ السلام اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ اس مظلومیت کے عالم میں نبردازمہ تھے ظالم قوتوں کے خلاف تو اس وقت بھی شیعہ بہت تھے لیکن وہ شیعہ نہیں تھے وہ محب تھے جس طرح سے کہ آج ہم محب ہیں محب اور شیعہ میں فرق ہوتا ہے محب جو ہوتا ہے وہ صرف محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن جو شیعہ ہوتا ہے وہ نظریاتی طور پر شیعہ ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجیکلی شیعہ ہوتا ہے شیعہ ہونا اور چیز ہے اس زمانے میں شیعہ بہتر نکلے جنہوں نے اسلام کو بچایا محب لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے محب امتحان کے وقت باغ جاتا ہے شیعہ نبردازمہ رہتا ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے کہ شیعہ نبردازمہ رہتا ہے عزم مصمم کے ساتھ پائے استقلال میں لگزش نہیں آنے دیتا لیکن ہماری طرح جو محب ہوتے ہیں وہ امتحان کے وقت بھاگ جاتے ہیں اور یہی ہوا امام حسین علیہ السلام کو تنہا کس نے چھوڑا شیعوں نے چھوڑا محبوں نے چھوڑا محب آج زنجیر زنی کرتا ہے اپنے آپ کو لہو لہن کرتا ہے سار کو اپنے زخمی کرتا ہے یہ محب ہے لیکن شیعہ حججی ہے کہ جو دفاع جناب زینب خبرہ کے اس مزار اقدس کے دفاع کے لیے اپنی زندگی کا قربان قربانی بیش کرتا ہے یہ شیعہ میں اور محب میں فرق ہے محب زنجیر زنی کرتا ہے خون بہاتا ہے لیکن جب محاص پہ اس کو بیجو تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں حججی جیسے شہید جاتے ہیں جو جو حضب اللہ ہے اب ایک آج اس اسلامی انقلاب نے اس کو اور بہت زیادہ واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ آج آپ کو شیعہ حضب اللہ کی شکل میں ملیں گے علماء مجدہدین کی شکل میں ملیں گے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے مجدہد جو ہیں وہ دفاع مزارات مقدسہ میں شہید ہوئے ہیں تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے ازاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجی کا نظریاتی شیعہ بنیں نظریاتی طور پر جو شیعہ ہوگا وہ محاذ سے بھاگے گا نہیں اور جو صرف محب ہوگا وہ محاذ سے بھاگ جائے گا جس طرح سے بہتر شیعوں کو چھوڑ کر سارے محب جو ہے اپنے اپنے گروہ میں بیٹھ گئے تھے جو محب تھے وہ اپنے گروہ میں بیٹھ گئے امام حسین شہید ہوگئے لیکن جو شیعہ تھے بہتر شیعہ تھے وہ دبرت آزما رہے میدان کارزار میں جا کر لڑے لہذا ہمیں میدان کارزار میں جا کر لڑنے والا شیعہ بننا ہے محب بن کے گھر میں بیٹھنے والا ہمیں محب نہیں بننا بلکہ ہمیں شیعہ بننا ہے لہذا یہ عزاداریوں کا حدف یہ ہے کہ ہم محبوں کو شیعہ بنائیں جب شیعہ ہم بنیں گے انقلاب آئے گا جب تک ہم محب رہیں گے انقلاب کبھی نہیں آسکتا اگر انقلاب لانا ہے تو پھر حضب اللہ کی طرح شیعہ بننا ہے پھر امام خوینی کی طرح شیعہ بننا ہے پھر ان شہیدوں کی طرح شیعہ بننا ہے جنہوں نے مزارات مقدسہ کے لیے جنہوں نے دائش کو شکست دی ہے اس دور میں امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ چالیس سال لگیں گے چالیس سال لگیں گے دائش کو عراق سے نکالنے میں لیکن یہ شیعہ تھے جنہوں نے صرف چند مہینوں کے اندر وہ چالیس سال کی بات کر رہے تھے لیکن جب شیعہ نکلے جب حسین کے شیعہ محب ہوتے تو چالیس سال لگتے بلکہ چالیس سال میں بھی نہ نکال سکتے لیکن وہ شیعہ تھے جنہوں نے چند مہینوں کے اندر دائش کا خاتمہ کر دیا لہٰذا ہمیں شیعہ بن کے رہنا ہے محب بن کے زنجیریں چلانے والے ہمیں شیعہ محب نہیں بننا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے زنجیر چلائیں گے سر پیٹیں گے لیکن نہیں محاذ بھی جا کے جو لڑے گا وہ شیعہ ہے حسین کو اس کی ضرورت ہے اسلام کو شیعوں کی ضرورت ہے محبوں کی ضرورت نہیں ہے تو میں اب محتوانہ ملتمس ہوں آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین مرتضی ممیل آزمی صاحب سے